چکستہ سکشاہ منتری جی نے کہا تھا کہ آزم گھر کے چکرپانپور میٹکل کالیج میں جلد ہی وہ کیڈنی کا ہاج کا ٹینسر کا علاج شروع کرا دیں گے لیکن ابھی تک وہ علاج شروع نہیں کرایا گیا یہ بجٹ آدے سے یہاں کے لوگوں کو بہت امید تھی کہ اس بار جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کسان نوجوان اور اب سنکھیت لوگوں کو سوشت ونچت لوگوں کو امیدیں تھی کہ اس بجٹ میں ان کے لیے حصے داری ہوگی لیکن اس بجٹ کے آنے سے لوگوں کو بہت ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ساتھی ساتھ اس بجٹ میں شروعات میں ویت منتری جی نے جو سمک ہوئی اس کے بارے میں بتایا پورے لکنوں کو سجانے کا کام کیا گیا لیکن جو باہر سے لوگ آئے انہیں ہمارے لیتا مانی اکلے شادو جی کے دورہ بنائی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھانا پڑا اور اسی کی بنیاد کے انہوں نے لکنوں میں لوگوں کو آکر صد کرنے کا کام کیا ساتھی ساتھ آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ پچھلی بار جو سمیٹ میں انویسمنٹ آیا تھا وہ پورا کمپلیٹ ہوا کی نہیں ہوا اور اس سے کتنا لوگوں کو روزگار ملا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا میں کہنا چاہوں گا کہ جس شہر میں قانون ویوسطہ نہیں ہے اس شہر میں ادھو کی کچھ آس نہیں ہے یوپی کو سجایا تھا سرکوں کو کلا سے محفوظ رکھا ہم نے ہوادش سے بلا سے کترہ بھی پانی کا تیرے پاس نہیں ہے یہ فلسفہ مئیہ کا بھی پریافت نہیں ہے سرکار نے بجٹ میں چھوٹے لگو ادھو کو نظر انداز کیا ہے جہاں تک میں جس شہر سے جس جلے سے تعلق رکھتا ہوں آزمگر وہاں پر ساری ادھو کے کاروبار ہیں بنارسی ساری ادھو کے بن کر ہماری بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہاں پر کالے برطن کی بنائے جاتے ہیں لیکن ان ساری چوزوں کو انہوں نے نظر انداز کرنے کا کام کیا ساتھی ساتھ میں جس چھے سے گوپالپور سے آتا ہوں بڑی تعداد میں ہمارے گنہ کسان ہیں گنہ کسانوں کی اس بجٹ میں پوری طریقے سے ہم دیکھی کی گئی پچھلے سطر کا جو بھوکتان کا وہ اس سطر میں ہو رہا ہے جو کی یہ کہا جاتا ہے کہ گنہ کسانوں کے لیے کس سرکار نے حالی میں چینی مل کو گرین اندھن کا حب بتایا ایتینل اتبادن میں نمبر ون ہونے کا دعویٰ بھی کیا بجلی کھات ایتینل چینی سب بن رہا ہے مگر کسانوں کے گنے کا دام بڑھانے کا کام نہیں کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ تمام ساری چیزیں وکمنٹری نے کہا کہ سرکار نے ایسے کام کر دیئے کہ پوری فضاؤں میں ہواں میں آسمان میں پرندے سب چہک رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپاؤں کیسے اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپاؤں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آؤں کیسے چکسہ کے چھیتر میں جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نئے میٹکل کالج کھولے جا رہے ہیں نئے میٹکل کالج آپ پی 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 موڈل پر چلانے کی یوزنہ بنا رہے ہیں بتائیں پی 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 موڈل پر کیسے غریبوں کا علاج میں نے بنایا جی پانچ منٹ پورا کریں ہاں پانچ منٹ پانچ منٹ میں شورٹ کر رہا ہوں پاک کیسے ہوگا اس سے پہلے چکسہ سکشا منتری جی نے کہا تھا کہ آزم گور کے چکرپان پور میٹکل کالج میں جلد ہی وہ کیڈنی کا ہاج کا ٹینسر کا علاج شروع کرا دیں گے لیکن ابھی تک وہ علاج شروع نہیں کرایا گیا ساتھی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں السنکھیک سمودائے کے لوگوں کی جو ہے بجٹی کو سماپ کر دیا گیا یوجنہ کی بات نہیں گئی لیکن جس طریقے سے سبھی بیواؤں کا پیسے کے بارے میں بتایا گیا وہ چیزیں سنکھیک سمودائے کے جو بجٹ آیا اس میں اس چیز کو نہیں دکھایا گیا مانے بجٹی جی سماپ تو کر لیں میں 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 مانے منتری جی میری ایک برجیس سنگ جی ویدان سبا کا میڈا میں ایک منٹ ویدان سبا کے میرے ہیں میں دو ازار سترہ سے لگاتار مان کر رہا ہوں کہ میری ویدان سبا میں تحصیل بنا دی جائے ساتھی ساتھ بار گرست علاقہ پچھڑا علاقہ ہے شہر دور ہے وہاں سو بیٹ کا ہسپیٹل بنا دیا جائے اور ساتھی ساتھ ہمارا بلریہ گنج رونہ پارک کا جو چھیتر پڑتا ہے اس میں اس میں جو ہے وہ سڑک پوری طریقے سے جر جر ہو گئی ہے اس کو بنا دی جائے اور لاسٹ میں یہ کہہ کے یہ شہر کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا ارے تھے زد پہ کی سورج بنا کے چھوڑیں گے ارے تھے زد پہ کی سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینہ چھوڑ گیا ایک دیا بنانے میں میری نگاہ میں وہ سچ آدمی نہیں ہے جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں بہت بہت دھنے والے ہیں